اپریل کا مہینہ پاکستانی معیشت کے لیے دو طرح سے اہم رہا ہے اور ابھی تک آن ورڈس ڈیویلپمنٹ جاری ہیں پاکستان ایف ایٹی ایف کو پندرہ اپریل یعنی پیر تک اپنی تیسری رپورٹ جمع کرے گا اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کے مذاکرات بھی مکمل ہو گئے ہیں پاکستان کی وزیر خزانہ آسد عمر سے واشنگٹن میں کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے سفارت خانے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط سے پہلے ہی بنیادی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں اگلے دو دن میں تفصیلات بھی تیہ ہو جائیں گی مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا ہماری پچھلے دو دن سے جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تقریبا تقریبا نہ سمجھیں اصولی طور پر اتفاق ہو گیا ہے اگلے ایک دو دن کی اندر جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کی جو مشن ہے وہ مشن آئے گا پاکستان اگلے چند حقوں کے اندر جس کے اندر جو ہے بیٹھ کر وہ تمام جو بالکل تفصیلات ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ ورک آٹ کر لی جائیں گے بھر اصولی طور کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ مور ایلیس ہمارا اتفاق ہو چکا ہے اور یہ اتفاق قصد تک ایف ایٹی ایف میں ہیلپ آؤٹ کرے گا ایف ایٹی ایف پہ جب میں نے ایسید عمر سے پوچھا کہ پاکستان کی جانب سے جمع کرائی جانے والی جو ریپورٹ ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کو گریڈ لیس میں رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ ستمبر تک ہوگا اس وقت میں آپ کو بڑے وسوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے نظام کو بہتر بنانے میں بہت پروگریس کی ہے اور سب ہی ہلکے اس کی تائید کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس بات کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے قلدم تنظیموں کے خلاف منظم کاروائی کی ہے لیکن اصد عمر نے کچھ کنسرنز بھی شو کیے تھے اس حوالے سے کہ ایف ایٹی ایف کے ساتھ انڈیا کے کوچئر ہونے کے حوالے سے انہوں نے اتراز اٹھایا ہے اور اس پر انہوں نے ایف ایٹی ایف کو خط بھی لکھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے فیصلہ ایک جانبدار جوری کی طرف سے کیا جائے گا میں نے ایف ایٹی ایف کے صدر کو اس سلسلے میں ایک بازاتہ خط بھی لکھا ہے کیونکہ بھارتی فائنانس منسٹر کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف سے بلیک لسٹ کروا دیا جائے اس خط کے جواب میں ایف ایٹی ایف کی جانب سے ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں سیاست اثر انداز نہیں ہوگی کہ میں بہتی ایف کی جانب ہی ہے اور سوچہ ایفی ایف کیلوکاس کا مناسب سکتا ہے د masculine آپ سے زیادان کرتے ہیں بنہ